مصطفی جانی رحمت پی لکھو سلام مصطفی جانی رحمت پی کاش محشے میں جب ان کی آمدی غوئے بھیجیں سب ان کی شاق قد پلا کھو سلام تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رزا مصطفی رحمت پی اور ڈالے دی قیب میں عزمت مصطفی سیدی آل حزیر رد پہ لاکھوں سلام وقف کی زندگی جس نے حق کے لیے اس امین شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفی جن حضرات کو بیعت ہونا ہو وہ فوراں سامن چلیا آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں حضور گلدار ملت کا دیدار کریں یہ دیدار کرنا بھی عبادت ہے اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ علماء کا دیدار کرنا اور پھر وہ عالم جو سید ہوں وہ غیر سید عالم سے بہت ہی افضل ہے اور عوام سے ان کا پانچ سو برس کا درجہ بلند ہے اس لئے آپ حضرات جو پیشے ہیں حضرات آگے آ جائیے آگے آ جائیے آپ حضرات اور دیدار کیجئے اور جتنا قریب رہیں گے اتنا جنت میں قریب رہیں گے جتنا قریب ہو جائیں گے اتنا جنت میں قریب ہو جائیں گے اور جو حضرات مرید ہونا چاہیں وہ کپڑا پکڑ لیں حضرات امام اہل سنت فاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاءت فرمایا ہے کیا بات اس چمنستان کرم کی کیا بات حضور دو منٹ کیا بات اس چمنستان کرم کی زہراہِ کلی جسمیں حسین اور حسن پھول زہراہِ کلی جسمیں حسین اور حسن پھول یہ پھول کیوں فرمایا کیا اپنی طرف سے فرمایا یہ منگرد بات ہے نہیں نہیں ذرا سا تاریخ اٹھا کر دیکھو سیئر کی کتابیں پڑھو مدالج ابوہ شریف میں شیخ محقق علی اطلاق جہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم حادی عالم محسن انسانیت نیر عرب و عجم مالک رکاب و عمم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ و سلمان جب براغ سے اترے تو پیشانی اقدس سے پسینہ کا ایک کترہ گرا اس پسینے کے کترے سے گلاب کا وجود ہو گیا اس سے پہلے نہ حضرت آدم کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت شیخ کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت نوح کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت زبیح اللہ کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت عصاق کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت دانیال کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت حبقوب کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت خضر کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت یہیہ کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت زکریہ کے زمانے میں گلاب تھا نہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں گلاب تھا ارے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء اکرام جمہور کے قول کے مطابق گزرے ہیں کسی کے زمانے میں اور پھولوں کا وجود تو تھا منگرہ کا وجود تھا موتیہ کا وجود تھا رابیل کا وجود تھا چمبیلی کا وجود تھا چمپا کا وجود تھا گل سبو کا وجود تھا نرگش کا وجود تھا اور پھولوں کا وجود تھا لیکن گلاب کا وجود نہیں تھا خدا کی قسم جب میراز سے مصطفیٰ جانِ رحمت نازل ہوئے زمین پر تشریف لائے تو آن کے آن میں جانے میں آنے میں پسینے کا ایک کتھا گرہ اس لئے گلاب کا وجود ہو گیا بولو سبان اللہ اس لئے برحلی کے امام امام احمد رضا فاضل برحل بھی فرماتے ہیں کیا بات ہے اس چمنستانے کیا بات ہے رضا اس چمنستانے کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھولی یہ جو آپ ہاتھ ملا رہے ہیں یہ آپ کے نصیبی کی بات ہے یہاں آپ ہاتھ ملا رہے ہیں میرا یہ وزدان کہہ رہا ہے میرا یہ قان کہہ رہا ہے میرا یہ ذان کہہ رہا ہے کہ آپ میدان محشر میں انہی کے جھنڈے تلے ہوں گے اور یہ اپنے آبائے کرام اور وہ غوثِ آزم اور وہ امام حسن حسین اور وہ مولا علی مشکل کشاہ اور وہ سب کے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے تو اے مسلمانوں اے ماضی کے شگوفوں اے حال کی بہاروں اگر تم طالب بھی ہونا چاہتے ہو کسی اے رو گرو لتھو خیرو پیر سے اس علاقے کے لوگ مورید ہو گئے ہو تو حقیقت تمہیں مورید نہیں آج آجاؤ صحیح سعداتِ کرام میں سے ہیں آلِ رسول میں سے ہیں چمنِ فاطمی کے گلِ شاداب ہیں گلزارِ ملت ہیں جو علم کے سمندر بھی ہیں تقویٰ و طہارت کے امام بھی ہیں اپنے دور کے امامِ احمد ادا کی چلتی پھلتی تصویر بھی ہیں اور حضور تاج و شریعہ کے آئینہ دار ہیں ان کی بارگاہ میں آؤ ان کے قدموں میں لپن جاؤ مرید ہو جاؤ بیت و ارادت میں داخل ہو جاؤ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور اغباء میں بھی کامیاب و کامرہ ہو جاؤ گے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم فقیر کے ساتھ کہے ہوئے الفاظ کو بغور سماعت کریں میرے ساتھ ساتھ ادا کر لیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والسلاة والسلام سلام علا خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اسحابی و اسواجی و زریاتی و اولیاء امتی اجمعین لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ و علیہ وسلم اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسول سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ علی العظیم استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں و خطیعت و عطو بی لی یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحق اکیا کن عبدون و اکیا کنستعین نماز پنجگانہ واجبات سنت نوافل کو پاوندی وقت کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا غیبت چغلی جھوٹ دیگر فضولیات بدی سے بچتا رہوں گا وہابی دیوبندی اہلِ حدیث سلحِ کلی اور جتنے بھی فرقہِ باطلہ ہیں ان سبی سے سلام کلام شادی بیع آنا جانا کھانا پینا نہ رکھیں گے ہمیشہ مذہبِ اہلِ سنت مسلکِ آلہ حضرت پر چلتے رہیں گے الہی بحرمتِ رازو نیاز عاسیِ گناہگار شرمسار امی دوار رحمتِ پروردگار فقیر سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی اسماعیلی زیدی الحسینی کی باتودارد ہاتھ پکلہ مینے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتِ رازو نیاز سرکارِ مسولی واقفِ اسرار متشابہات التنزیل علی نصب حضرت اللہ ماں سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی بالگرامی قدس آس الرہو کی باتودارد ہاتھ پکلہ مینے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتِ رازو نیاز قدب الاقتاب شیخ شیوخ مخدوم سید شاہ عبد الرزاق محبوب بے کمر قادری باسمی قدس آس الرہو کی باتودارد ہاتھ پکلہ مینے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتِ رازو نیاز پیر پیران میر میران شاہ جیلان قدبِ ربانی محبوبِ سبحانی غوثِ سمدانی حضرت شیخ سیدنا محید دین ابی محمد عبدالقادر جیلانی غوثِ غازم تاجدارِ بغدادی قدس آس الرہو کی باتودارد ہاتھ پکلہ مینے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتِ رازو نیاز حضرت امیر المومنین امام المتقین اساد اللہ الغالب مظہر العجائب والنوائب شمس المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی باتوداشت ہاتھ پکلہ مینے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتِ رازو نیاز جناب رسالتِ مہاب سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راعت الاشقین مراد المشتاقین سیدنا ومولانا محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وعالیہ وبارک وسلم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بسری لا الہ اللہ اللہ انتا ہم نے سلسلہ الزہب عالیہ قادریہ خانواد اسماعیلیہ مسولی شریف میں بعید کی ہے مرید ہوئے ہیں الہی ہم سبی کو پیرانے پیر روشن زمیر حضرت سیدنا غوث عاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عن اپنے غلاموں میں مریدوں میں داخل فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ صلی اللہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلام علیہ سیدی حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیم رحمت مولا تبارک تعالی جل اس مقدس بابرکت محفل نور میں ہم سبی کی شرکت یا اللہ سبی کی شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمال دور درا سے مسافت کر کے اس مقدس مکرم محفل بابرکت میں جتنے بھی حاضر آئے سبی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز کو پورا فرما دیں پاکیزہ محفل نور کو سجانے میں دامے درمے سخنے قدمے قلمے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جنجل لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں سبی کو سعادت اخروی عطا فرما سبی کو دارین کی نعمت برکت عظمت رفعت عزت شورت دولت سے مال مال فرما رب قدیر جل شان اپنی رحیم کریم سے اس مقدس منبر نور پر جتنے بھی علماء خفاظ قرآن مدحان رسول اکرم مساجد کے امہ اکرام مفتی آن اکرام زبی اترام مدد ذل نورانی جلوہ فروز ہیں سبی کی عمر میں صحت و تندرستی میں علم وعمل میں خوب خوب برکت اتا فرما رب قدیر ان میسیج جو اولاد سبی اولاد سال اتا فرما رب قدیر اپنی رحیم کریم اسے ان میسیج جن کی بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیبہ روشن فرما سبی کے صحیح سنی العقیدہ اچھے سے اچھے خوشحال گھروں کے رشتے اتا فرما رب قدیر ان میں سے جو بیمار ان کے گھروں میں جو بیمار ان کی بستیوں میں صحیح سنی العقیدہ رکھنے والے بیمار سبی کو شفائی کامل عاجل اتا فرما دے سبی کو صحیح تندرستی و تمانائی اتا فرما رب قدیر اپنی رحمت کے صدقیت و فیل جو قید ان کو رہائی آزاد اتا فرما دے سرکار اعلا حضرت عظیم میں سبی کی شرکت و حاضری کو قبول مقبول بنصور فرما اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے سبی کے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مال عمال فرما سبی کو سچا نمازی بنا دے پچ وقت نماز پاون دیئے وقت بجمعات ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما سبی کی پیشانیوں میں سجدوں کی ترپ عطا فرما دے تونے جو اپنی محبوب مکرم وعظم پر مقدس کتاب قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے اسی قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ سبی کو تلاوت کی توفیق عطا فرما یا اللہ سبی کو رمضان کریم عمری کی سعادت عطا فرما گمبد خزرہ کا دیدار نصیف فرما یا اللہ دنیا عالم جتنی بھی سنی مدارس سنی مدارس کے جتنی بھی مقاصد غیب سے پورا فرما دے رب قدیر جل شانہ پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت قبول بالا فرما یا اللہ شیخ الاسلام والمسلمین قاضی القزاد فی الہن سیدی آقائی تاج شریعہ کی عمر میں برکت اطا فرما ان کا سائے کرم و عاطفت سبی کے سروں کے پر تادیر قائم و دائم فرما رب قدیر جل شانہ و جل 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 اپنی رحیم کریمی سے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے اے اللہ ان سبی کے عمر میں کاروبار میں رزق میں روزیوں میں صحیح تو تندرستی میں خوب برکت اطا فرما یا اللہ سے چل اپنی رحمی کریمی سے خصوصی فضل و کرم فرما جب سبی لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانی برمانہ ہوں تو سب کا شمار بکشے ہوئے لوگوں میں کر دیا آمین 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 لذینا منوصل وليه وصلیم تسلیم ربائک اللہ صلی وصلی وبارک سیدنا ومولانا محمد انتب القلوب ودوائی وعافیت الابدان وشفائی نور بسار وزیائی وعالی 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 دائی من ابتا صلاة وسلام من علی کے سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعال علی وصلا عز باللہ من الشیطان وزیم لا اولیاء اللہ لا خوف نالی ولا هم یا حزنون اللذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب القزت مائی سکون وسلام من المرسلین و الحمد للہ رب العالمين و اللہ اللہ